اسلام علیکم بازین گوڑ بارنگ زیادہ سٹی کی ساتھ میں ہوں زبیر شارک امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں بہترین ہوں کیسا گزر رہا ہے آپ کا دن صبح ہر کوئی اپنے اپنے جب اٹھتا ہے تو ایک نئے ٹاسک نئے گولز کے ساتھ اٹھتا ہے نئی کوششوں نئی کابشوں کے ساتھ اٹھتا ہے کیونکہ ہر ایک نیا دن ایک نئی امید کا نام ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اور محنت کوشش سے ہی اپنے گولز کو اچیف کرتے ہیں اس پر ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن مجھے یاد آ رہی ہے کہ محنت کرو بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاؤ کسی کے سامنے ہاتھ پھلانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ محنت کرو اور اپنی ایک سرف رسپیکٹ اور سرف ڈگنیٹی قائم رکھو کیونکہ ہاتھ پھلانے والے کی کبھی عزت نہیں ہوتی بھی مانگنے والے کی کبھی عزت نہیں ہوتی تو خودداری کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے اور اسی بات کو لے کر ہم اپنے اس سیگمنٹ کے بعد جو نیکس سیگمنٹ آئے گا اس میں بات بھی کریں گے ان ڈیٹیل میں کہ جس طرح میں نے کو کہا کہ محنت کرو بجائے اس کے لوگوں کے سامنے آپ ہاتھ پھلاؤ اس میں ہم بات بھی کریں گے لیکن اب سب سے پہلے ہم نے چلنا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور پہلا سیگمنٹ ہمارا ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے آج کے خوارات تو ناظرین ہماری سب سے پہلی خبر موسم کے حوالے سے یہ ہے موسم کے حوالے سے اپنی ناظرین حاضرین کو خبر شیئر کرتے ہیں اور موسم کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پنجاب میں آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو کہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے پنجاب کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارش ہوئی ہے کل تیز آندھی کے ساتھ پہلے آندھی چلی جس میں خوب مٹی تھی اور میں خود وٹنس ہوئی اس چیز کیا کیونکہ اس وقت میں ڈرائیف کر رہا تھا اور مٹی میرے اردگیرد ساری جگہ پہ بس بہت برا حال تھا اس مٹی کے طفان کے لئے لیکن اس کے بعد بارش ہوئی اس کی بٹھنڈی ہمائیں چلی تو پنجاب کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ سن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لہور کا جو ائر کالٹی انڈیکس ہے وہ بھی ایک سو ساٹھ ریکارڈ ہوا ہے یہ کم نہیں ہو رہا اس کو ہم نے کم کرنا ہے کسی بھی صورت میں اور اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ فصلوں کے واقعات کو ہم نے آگ نہیں لگانی ایسی چیز نہیں کرنی جسے غیر ضروری دھوان پاس ہو دھوان جنریٹ ہو تو یہ ہم بار بار اپنے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں تو پلیز آپ اپنے محول کا خیال رکھیں اگر محول کا خیال رکھیں گے تو معاملات خوشگوار ہوں گے ہم ایک ذات فضاء میں سانس لے سکیں گے اور کم سے کم بیماریوں کا شکار ہو سکیں گے اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کے طرف یہ ایک کامیابی ہے سیف سیٹی سیف سیٹی نے گریٹر اقبال پاک سے ملنے والے لاوار اس چار بچوں کے برسہ کا سراغ لگا لیا سیف سیٹی کو مبارک بات دیتے ہیں اپنے صدارے کو مبارک بات دیتے ہیں ہمارا ادارہ کوششوں اور کاوشوں میں مصروف ہوتا ہے ہے کہ بچھڑوں کو اپنوں سے ملوا سکے اور خبر کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا چلوں آپ کو کہ سیف سیٹی لاؤس ان فاؤنڈ سینٹر نے چار لاوار اس ملنے والے بچوں کو باپ سے ملوایا بہت مبارک بہت بہتری نیوز لاوار اس بچوں کی اطلاع ملنے پر سیف سیٹی نے فوراں تلاش شروع کی پھر سیف سیٹی کے لاؤس ان فاؤنڈ سینٹر نمبر پر بچوں کے والد نے رابطہ کیا لاؤس ان فاؤنڈ سینٹر نے والد سے بچوں کی تزدیق کی اور مطلقہ پولیس آفیسر سے رابطہ کیا اور اس کے بعد سیف سیٹی لاؤس ان فاؤنڈ سینٹر نے مطلقہ پولیس بچوں میں نے بتایا رابطہ کروایا بچوں کی والدہ اس کے ساتھ ساتھ سیال کوٹ سے لاہور آئی تھی اور بچے چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ خبر کے اندر بڑی ایک اہم سی بات ہے اور اس کے بعد شوہر کے مطابق اس کی بیوی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی لیکن بچے مل گئے ہیں بھی بھی گھر واپس نہیں آئی لیکن تک سیف سیٹی کیمروں کے ذریعے بچوں کی ماں کی طلاح جاری ہے اور سیف سیٹی اب تک یہ بتاتا چلوں کہ چھ ہزار سے زہد افراد کو اپنوں سے ملوات چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو لاؤس ان فاؤنڈ سینٹر ہے یہاں پر ہمیشہ جب بھی کوئی بھی شخص گھومتا ہے کوئی بچہ گھومیں بڑا گھومیں بزرگ گھومیں ہیں اور آدگو میں لوگ اس پہ اطلاع کرتے ہیں اور پھر پولیس سیف سیٹی کے تاون سے مدد سے اپنی کوششوں اور کاوشوں میں لگ جاتی ہے اس کے ساتھ ہم اپنی اگلی نیوز پہ چلتے ہیں جو کہ ہے پنجاب سیف سیٹی تھوریڈی کی 24 گھنٹے کی کارگردگی ریپورٹ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمجنسی 15 پہ 79134 کالز موصول ہوئی ہیں اس میں سے فیک کال کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس طرح ہم اپنے ڈیلی بیسز پہ پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں کہ فیک کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے اور کسی کا حق آپ لوگ چھین رہے ہیں تو خدا رہا فیک کالز نہ کیا کریں اور فیک کالز میں کمی لے کر آئیں نا کے اس کو بڑھائیں ہم ڈیلی بیسز میں پلیٹ فارم سے یہ اپنے ناظرین حاضرین سے گزارش کرتے ہیں کہ مزاق کا نمبر نہیں ہے کھیل کا نمبر نہیں ہے پانچ ہزار ایک سو چالیس کیسز میں شہریوں کو مختلف کیسز میں پولیس کی مدد فارم کی گئی اس کے پاس سیفٹی کیمروں سے ایک ہزار ایک سو چونتیس مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی گئی جس طرح سے آپزرویشن ہماری ہوتی ہیں سیفٹی کیمرہ آپزرویشن دیتا ہے مشکوک سرگرمیاں جو ہوتی ہیں اپنے جو ہمارے پیٹنز ہیں رولز ہیں اس کے مطابق اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ومن سیفٹی اپ کے ذریعے ساتھ خواتین کو مدد فرام کی گئی ومن سیفٹی اپ پلیز ڈاؤنلوڈ کریں تمام میری خواتین سے تمام میری ملک کی ریسپیکٹیبل ڈاؤنریبل ومن سے گزاری سائے گئے ومن سیفٹی اپ ڈاؤنلوڈ کریں یہ آپ کی سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے ہی بنائی گئی ہے پلیز ڈاؤنلوڈ ڈ اور اس کے بعد سے ایک سیڈ الیکٹرونی کرٹا سینٹر نے چودہ کیسے میں پولیس کو شواہد فرام کی ہیں چودہ کیسے میں شواہد فرام کیے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا جو crime stoppers service ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو میں کی ایسی service ہے جو پنجاب سیفٹی آثورٹی نے پنجاب کی ہدایت پر پنجاب پولیس کے تعاون سے بنائی ہے اور crime stoppers service کے اندر آپ کو فیہ تلاہ دے سکتے ہیں آپ کا نام ڈسکلوز نہیں ہوگا بچھلی چوری پانی چوری گیس چوری پتنگ بازی gambling sexual offenses اس طرح کے crimes جو ہوتے ہیں وہ آپ crime stoppers number پہ اطلاق کر سکتے ہیں اور وہ number کیا ہے وہ بھی بتاتا چلوں آپ کو number ہے 0372332489 i repeat 03372332489 اس کا number ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری پنجاب سیفٹی آثورٹی کی ویب سائٹ جو کہ ہے www.psca.gop.p کے پر بھی crime stoppers کے portal پہ جا کر video evidence اور pictures ہمیں share کر سکتے ہیں اور آپ کی identity بلکل بھی disclose نہیں ہوگی میں اب پھر بتاتا چلوں کہ emergency کے لیے آپ نے one five ہی ڈائل کرنا ہے یہ صرف خفیہ اطلاق دینے کے لیے ہے جس پہ آپ کا نام ڈسکلوز نہیں ہوگا جو بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ہمارے شہریوں کے ذہن میں ہوتا ہے ہمارا نام آ جائے گا ہم نے محلے میں رہنا ہے ہمارا نہیں مسائل بڑھ جائیں گے تو صرف آپ بے فکر ہوگے اس نمبر پہ call کریں اطلاع میں آپ کی شناک ڈسکلوز نہیں ہوگی آگے چلتے ہیں اپنے پروگرام میں غزہ کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں جنگ بندی کی تجویز کی منظوری دے دی لیکن اس کے بعد جنگ بندی کی تجویز کے باوجود اسرائیل نے غزہ پر حملہ جاری رکھا اسرائیل باز نہیں آرہا اسرائیل ظلم و ستم کری جارہا ہے غزہ پہ غزہ کے واسیوں پہ وہاں پہ رہنے والوں پر اور بہت ظلم کر چکا ہے تقریباً چونتیس پینتیس ہزار سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں جس میں خواتین اور چھوٹے ماسوم بچے شامل ہیں جو چوہتر پچھتر ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پہ زخمی ہے اور زخمی بھی بہت بری حالت میں ہے کسی کا پیٹ سے پائچ ہو گیا کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو بہت برے حالات ہیں وہاں کے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ یہاں جل سے جل امن ہو عالمی داروں سے اپیل کرتے ہیں یہاں پہ جل سے جل امن ہو اور یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ اب ہمیں لینا ہے ایک بریک بریک کے بعد ہم آپ سے ملیں گے باتچیت کریں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں ایک بہت ہی خاص ٹاپک کے اوپر تو ہمارے ساتھ رہیے سٹے وداس ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب میں آپ سے بہت ہی ایک اہم چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں میں نے اپنے سیگمنٹ کے سٹارٹ میں بھی بات کی تھی تو اس کے میں چند لائنیں آپ کو بیان کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کس چیز کے بارے میں آج دسکس کرنے جا رہا ہوں کہ گدہ گری پیشہ یا مجبوری ہم بھی کو محنت کے اوپر ترجیح کیوں دیتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے کس موضوع کی طرف ہے معاشرے کا بہت ہی ایک اہم موضوع ہے جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے بہت ہی ایک بہترین سوچ رکھنے والے شخص ان کا نام ہے ڈی ایس پی زلفکار صاحب یہ ایڈمن سیف سٹی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں پروگرام میں سر کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم سر جی ویلکم سر جس طرح میں نے بھی پروگرام کے اندرکشن میں بتایا کہ گدہ گری محنت ہے یا مجبوری ہے سر سب سے پہلے آپ اس پہ پلیز روشنیں ڈالیں کہ بھیق کو محنت پہ درجی کیوں دی جاتی ہے پیشہ یا مجبوری کلا رہے ہیں بھیق مانگنا اگر آپ محنت کی بات کریں تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہے ہر بندہ بھیق نہیں مانگ سکتا بھیق مانگنے کے لیے بھی جو ہے ظاہر ہے کچھ حالات ہوتے ہیں کچھ اس بندے کے اندر کا وہ جو اس کے اندر کی جو غیرت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ اس طرف روجان ان کا ہوتا ہے بہرحال بھیق ہمارے ہاں جو آج کل سیناریو چل رہا ہے اس کے تحت اگر ہم دیکھیں تو پروفیشنل بھیکاری جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور جو ایکچول بھیکاری ہیں جو ان کی ضرورتیں ہیں جن کی نیڈز ہیں جنہوں نے واقعی جن کا گزارہ نہیں ہو رہا یا وہ جہنمن اپواج ہیں اور وہ اس سے قابل نہیں ہیں کہ وہ کوئی کام کر سکیں تو وہ بچارے بھی جو ہے نا وہ سفر ہو رہے ہیں ان کی آڑ میں تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو اس پہ سرکار کو جو ہے وہ بالکل ایکشن اور اس کے نوٹس لیا گیا ہے اور اس کے ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے آپ نے دیکھو گا چوراہوں میں چوکوں پہ بہت ساری تعداد کے اندر ایون کے ٹرانس جنڈرز بھی جو ہے نا وہ ایک بھی کی شکل بنا کے جو ہے نا وہ پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن تو قانون کے اندر پروفیان موجود ہے لیکن اس کے اندر ریاست کی کچھ جمعہ داریاں بھی ہیں جب یہ قانون بنایا گیا ہے تو اس کے اوپر ساتھ پرلل کچھ ریاست پر بھی جمعہ داریاں ڈالی گئی ہیں کہ ان کے لیے ویل فیر ہاؤسز بنائیں ان کو ایڈنٹیفائی کریں وہ واقعی اگر جنون ہے تو ان کی جنون جو گریونس انزر وہ اس کو دور کیا جائے وہ ایک اپاج ہے اور وہ اپنا پبلکلی کر کے جو ہے وہ اس پہ اپنی جو زخم ہیں ان کو دکھا کے اور اس پہ وہ بھیگ مانگ رہا ہے تو اگر وہ واقعی ریال ہے تو دیکھنے کی بات یہ کہ اس کا کیا علاج بھی ہو رہا ہے تو اس کی کیا اس کے پاس واقعی کوئی ریال رہائش بھی ہے کہ نہیں ہے تو یہ ریاست کی پھر جب جمعہ داریاں آتی ہیں تو پھر یہ پیرلل دو دو طرف یعنی کے ایکشن میرا آپ سے سوال تھا کہ گدہ گری پیشہ یا مجبوری تو سر اس کو ہم پریسائز کریں گے تو آپ سے کیا کریں گے زیادہ پیشہ دیکھیں یہ ایک اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو مجبوری تو ہے ہی ہے تو بعض لوگوں نے اس کو بطور پروفیشن جو ہے وہ لے لیا ہے تو پروفیشن جب بن جاتا ہے تو اس پہ پھر وہ مجبوری بہت پیچھے چلی جاتی ہے اور وہ ایس ای سورس آف انکم کے طور پر اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں تو میری سمجھ کے اندر جو ہے نا آج کل پروفیشن زیادہ ہے اور مجبوری جو ہے نا وہ تھوڑا سی بہت پیچھے چلی گئی ہے سر گدہ گری سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہے ان کو discourage کرنا اب discourage کرنے میں دیکھیں نا پھر ہمارے اگر مذہبی point of view سے دیکھیں تو اگر آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے اور کوئی صدا کر رہا ہے تو آپ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ اس کی agreements دور کریں تو اس کی جو کمی ہے وہ میں نے پہلے عرض کی نا کہ اس میں ریاست پہ بھی کچھ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اگر وہ ان کو اس ریل فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کی جو روح ہے ویگرانٹس ایکٹ کی تو اس کے اوپر منوان عمل درامت کیا جائے تو پھر یہ solution اس کا سہید نکلتا ہے کیونکہ اس میں ویل فیر ہاؤسز بغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں تو اگر وہ بن جائیں تو پھر جو ہے وہ شاید اس میں کو کمی جو ہے وہ واقع ہو جائے سر ایک سروے کے مطابق پینسٹھ فیصد جو گداگر ہیں وہ سر کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں مہنت کرنے کی قابل ہوتے ہیں لیکن سر وہ کرتے نہیں ہیں انہوں نے اسیس کو اپنا پیشنہ بنا لیا ہے تو سر یہ جو habit ہے یہ کن جرائم کو ہم وار کر رہی ہے گداگری کن جرائم کو ہم وار کر رہی ہے دیکھیں گداگری اگر ہم قانون کی نظر میں دیکھیں گے تو جو ایسے پروفیشنل گداگر ہیں وہ خود ایسے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پھر جب اس جرم جرم کو جو ہے وہ اس کی سر کو بھی پولیس کرتی ہے تو پھر کئی لوگوں کو بہر والوں کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ پولیس جو ہے نا وہ زیادتی کر رہی ہے یہ غریب آدمی ہے وہ بچارہ دس روپے وہاں سے لے رہا ہوگا تو اس کو ایک دن کے لیے پکڑ کے حوالات میں رکھتے ہیں پھر اگلے دن جو ہے اس کو کوڑ میں پیش کیا جاتا ہے وہاں پہ کوئی جرمانہ شرمانہ ہو کے تو اس کو ریلیف مل جاتا ہے تو وہ ایک دو تین دن اس کے پیسے بھی جائے ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے تو جو ہے نا وہ بظاہر تو لوگوں کو اس میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے لیکن جب آپ ان کو دیکھیں تو بھئی یہ ایک اداگر جو ہے وہ بھیک مانگنے کی آڑ میں بعض اوقات جرائم بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسے فوریز اپل چوکوں کے اندر پر ہاتھ کو نوک کریں گے دروازہ یہ ایک طریقہ باردات سامنے آیا تھا کہ دروازہ نوک کریں گے اس کو کہیں گے آپ کا ٹائر پینکچر ہو گیا وہ جیسے ٹائر پینکچر پیسے دیکھنے کے لیے آئے گا تو اس کا دروازہ کھولیں گے آگے جو چیز پڑی ہوگی وہ اس کی اٹھا لیں گے اس طرح کی کافی ساری ریپورٹس جو ہیں نا وہ آ رہی ہیں تو لہٰذا جب اس نے جرم کرنا ہے اور اس نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں نے کمانا اپنا محنت سے نہیں کمانا میں نے اللہ کا دوست نہیں بننا تو پھر اس نے تو پھر جو بردی کر لے سر پنجاب پولیس کی جانب سے گدہ گروہ کے خلاف کیا ایک دماد کی جا رہے ہیں پنجاب پولیس ان کے خلاف دیکھیں نا ایف میں نے جیسے پہلے ارز کی کہ اس کے خلاف ایف ای آر دج کرتی ہے قانون کے اندر پرویئن موجود ہے اور گدہ گری ایک جو ہے اس کے تحت جب ان کے ایف ای آر ہوتی ہے تو پھر ان کی ایر ایس بھی ہوتی ہے مجیسٹریٹ صاحب کی جو اس میں وہ پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی پھر جب ان کو کوٹس کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ سمری ٹرائل کے ذریعے ان کو وہ سزا ہوتی ہے سر اس کے ساتھ ساتھ بھیگ مانگنا اور مانگوانے پر کتنی سزا ہے کوئی سر اس کے بارے میں اجمان ہے دیکھیں اس میں تین سال تک جو ہے نا وہ قید اس کے اندر پرویئن موجود ہے اور اس میں جو آگے منیمم یعنی کہ اس میں اسے اندر اندر رہتے ہوئے اور فائن جو ہے وہ فائیو ہنڈرڈ ہے اس کو جنمانہ بھی کیا جا سکتا ہے تو بہرحال اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ایسے پروفیشنلز بھی ہیں جو کہ جنہوں نے اپنے پوری ایک انڈسٹری بنائی ہوئی ہے وہ اس کو بطور انڈسٹری ڈیل کر رہی ہوتے ہیں وہ پک اینڈ ڈڈوب بھی دیتے ہیں پورا گروہ ہوتا ہے وہ چوراہوں پہ چوکوں پہ جا کے بندوں کو ڈراب کر کے آتے ہیں پھر ان کو پک کرتے ہیں پھر ان کا حساب کرتے ہیں پھر ان میں سے پرسنٹیج لیتے ہیں تو یہ اصل میں اسے پروفیشنل تھوڑا سا کافی آگے بڑھ چلا گیا ہے تو اس کی سرکوبی جو ہے نا وہ ضروری ہے مگرنہ یہ پھر کوئی اور شکل اختیار کر جائے گا سر اس کے ساتھ سر مجھے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ گدا گروہ کو موشنے کا مفید شہری کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ صرف ریاست کے ساتھ عمل کرنے سے ہی پا ممکن ہے کہ ریاست ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھے ریاست ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھے ریاست ان کی اگر کوئی واقعی زخمی ہیں تو ان کی جو ہے وہ ریہبلیٹیشن کا خیال رکھے ان کی جو سوسائیٹی کے اندر ہے تو ابھی بائیزت بنایا جا سکتا ہے وغیر نہ ممکن نہیں ہے سر کوئی آخری پیغام آپ دینا چاہے ہمارے اس پروگرام کے اند میں بحیثیت پاکستانی ہم پر یہ لازم ہے کہ چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں تو جو بھیگ مانگتے ہیں وہ آوائیڈ کریں بھیگ مانگنے سے اور جو مانگ رہے ہیں جو ہمارے نالج میں آتے ہیں ان کو ہم ڈسکریج کریں اور باقی جو دین کے جتنے بھی وہ اصول ہیں کہ آپ اشر دیں زکاہت دیں اور جو نیڈی پرسنز ہیں تو اگر اس پہ عمل کریں تو میرا خیال میں اس میں با با کمی ہو جائے گی بہت شکریہ سر تینکیو بھائیو مچ جی یہ تھے ہمارے ساتھ اس پی زلفکار صاحب یہ انہوں نے ہمیں گدہ گری کے بارے میں بتایا گدہ گری ایکٹ کے بارے میں بتایا کس طرح سے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں بتایا سزا اور جزا کے بارے میں بتایا تو محنت کریں محنت میں بہت برکت ہے اور محنت کرنے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور بھیک مانگنے سے اشتناب کریں تو اب ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے سٹائی ویڈاس ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں آ چکے ہیں جہاں ہم کچھ نئی اور عجیب و غریب خبریں اپنے ناظرین آزمین کے لیے لے کر آتے ہیں اور اس طرح یہ خبر میں آپ کے لئے کر آیا ہوں یہ بھی ایک عالمی ریکارڈ قائم ہو چکا ہے اور وہ خبر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہاتھ سے ٹائپنگ ہوتی ہے نومل ہاتھ سے ٹائپنگ ہوتی ہے ہر کوئی سوچتا ہوگا کہ ہاتھ سے ٹائپنگ ہوتی ہے A B C D E F G H اپنے انگلیاں کو استعمال کرتے ہیں ٹائپنگ کرتے ہیں اور پریکٹس جب تک کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تمہاری ٹائپنگ سپیڈ بڑھ جاتی ہے لیکن یہ آپ لوگوں کے لئے ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی ہے دلچسپ چیز ہوگی اور سننے والے بھی کہیں گے ناک سے ٹائپنگ واقعی ناک سے ناک سے ٹائپنگ کیسے ہو سکتی ہے تو یہی خبر ہے کہ ناک سے ٹائپنگ کرنے والا بھارتی شہری جن کا نام ہم آپ کو بتاتے ہیں ونوت کمار چودری ہے انہوں نے عالمی ریکارڈ بنا دیا ہے ٹائپنگ کر کے جی انگلیش الہبیٹس کے جو ٹونٹی سکس لیٹرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے پچیس سیکنڈ اور پچیس اشاریا چھاسٹھ سیکنڈ میں ناک سے ٹائپ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے تو یہ چوالیس سالہ ونوت کمار چودری نے مازی میں بھی قائم اپنا ایک ریکارڈ کیا تھا اور انہی کا مازی میں بھی ریکارڈ تھا جی ہاں مازی میں بھی ریکارڈ انہی کا تھا اور انہی نے اپنا ریکارڈ دوبارہ سے توڑا ہے اور مازی میں جو ان کا ریکارڈ تھا وہ ستائیس اشاریا آٹھ سیکنڈ کا تھا انہوں نے ناک سے ٹائپنگ کر کے مازی میں ریکارڈ بنایا تھا ستائیس اشاریا آٹھ سیکنڈ کا جس کو انہوں نے خود توڑ دیا ہے اور اب انہوں نے جو نیا ریکارڈ بنایا ہے وہ پچیس اشاریا چھاسٹھ سیکنڈ کا ریکارڈ بنایا ہے خبر تھوڑی سی میں آپ کو لیٹیل بتاتا چلوں گے ونوت کمار نے پہلی بار دوہزار تیس میں ناک کی مدد سے ناک کی مدد سے کم ترین وقت میں حروف ٹائپ کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا اس وقت انہوں نے یہ کارنامہ ستائیس اشاریا آٹھ سیکنڈ میں انجام دیا تھا اب انہوں نے پچیس اشاریا چھاسٹھ سیکنڈ کے ساتھ اپنا پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور ریکارڈ قائم کرنے کے قوانین میں ضروری تھا کہ ونوت انگریزی حروف کے تمام چھبیس جو حروف ہیں ان کو عام کی بورڈ پر اس طرح ٹائپ کریں کہ ہر ایک alphabet کے درمیان سپیس ہو جی ہم مبارک بات دیتے ہیں ونوت کمار صاحب کو کہ انہوں نے یہ عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے اپنا ہی پرانا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کومنٹس کرنے ہیں کومنٹس کر کے بتانا ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اور کومنٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہاں کرنا ہے کدھر کرنا ہے یہ میرا کام ہے آپ کو بتانا آپ نے ہمارا ٹوٹر جو پیج ہے ٹوٹر اکاؤنٹ ہے جس کا نام جس کا ہم نے نام رکھا ہے پی ایسی اے سیف سٹیز اور ہمارا فیس بک پیج ہے پنجاب سیف سٹیز یہاں پر کومنٹ کرنا ہے یہاں پر ہمیں بتانا ہے کہ ہم کیا بیتری لا سکتے ہیں کیا کہ چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کی پسند کی چیزیں ہیں ہمیں بتائیں ٹکنالوجی کے پوائنٹ او فیو سے اپنا فیڈ بیک دیں آئیڈیا دیں جیسے ہم بہتری لا سکیں شو میں ہم اپنے مارننگ شو میں بہتری لا سکیں آپ کو کھولی شوٹ ہے ہم آپ کے کومنٹس کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ کو بھر بک جواب بھی دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یعنی کہ زبیر شارک کو اجازت دیں ملیں گے اگلے دن ایک نئے شو کے ساتھ کچھ عجیب اچھی اور بہترین باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ